ہو گئی ہے پیر پروتسی بگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے ہنگامہ کھڑا کرنا صرف مرسد نہیں ہنگامہ کھڑا کرنا صرف میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ صورت بدلنی چاہیے ہو گئی ہے پیر پروتسی بگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے دشیند کمار تیاغی ایک ہندی قوی کتھاکار اور غزلکار تھے قوی کی پستکوں میں جنمتی تھی ایک ستمبر انیس سو تیتیس لکھی ہوئی ہے کنتو دشیند ساہت کے مرمگی ویجے بہدور سنگھ کے انسار قوی کی واسطبک جنمتی تھی ستائیس دسمبر ستائیس ستمبر انیس سو اکتیس ہے دشیند کمار کا جنم اتر پردیش میں بجنور جنپد کی تحصیل نجیب آباد کے گرام راجپور نوادہ میں ہوا تھا جس سمیں دشیند کمار نے ساہت کی دنیا میں اپنے قدم رکھے اس سمیں بھوپال کے دو پرگت شیل شائروں تاز بھوپالی تتاقیف بھوپالی کی گزلوں کی دنیا پر راج تھا ہندی میں بھی اس سمیں اجیگیت تھا گجاجن مادہ مکتی بوت کی کٹھن قویتاؤں کا بول بالا تھا اس سمیں عام آدمی کے لئے ناگر جنت تھا دھومیل جیسے کچھ قوی ہی بچ گئے تھے اس سمیں صرف چوالش ورس کی جیون میں دشیند کمار نے اپار خیاتی ارجید کی ان کے پتا کا نام بھگوت ساہے اور ماتا کا نام رام کشوری دیوی تھا پرارم بکشکچھا گاؤں کی پاٹشالہ گیتکار اندر دیو بھارتی کے پتا چرن جی لال کے سندکت میں پرابت کی تتھا مادہ مکشکچھا نہ ٹوڑ ہائی سکول اور چندوسی سے انٹرمیڈیٹ کی پرکشہ پاس گئی دسویں ککچھا سے قویتہ لکھنا پرارم بکر دیا انٹرمیڈیٹ کرنے کے دوران ہی راجشوری کشکچھے ویوا ہوا ایلا باد وشویت دیالے سے ہندی میں بی اے اور ام اے کیا ڈاکٹر دھیریند ورما اور راجکمار ورما کا سنیدھ پرابت ہوا کتھاکار کملیشور اور مارکنڈت تھا کوی مطر اور دھرمویر بھارتی ویجے دیو ناران شاہی کی سمپر میں ساہتے ابھیروچی کو نئے آیا ملا مراد آباس سے بی ایٹ کرنے کے بعد انیس سو الٹھاون میں آکاشوانی دلی میں آئے مدھ پردیش کی سنسکریتی ویبھاگ کی انترکت بھاشا ویبھاگ میں رہے آپاتکال کے سمیں ان کا قوی من قوی من چھپد ہو گیا اور آکرشت ہوتھے جس کی ابھیویکتی کچھ کالجائی گجلوں کے روپ میں ہوئی جو ان کے گزل سنگرہ سائے میں دھوپ کا حصہ بنی سرکاری سوا میں رہتے ہوئے سرکار ویروتی کاوی رچنا کے کارن انہیں سرکار کا کو بھاجن بھی بننا پڑا تیز دسمبر انیس سو پچھتر کی راتری میں ہردے گاز سے ان کی عصہ میں مٹتی ہو گئی انہیں مات چوالیس سال کی عمر ملی انیس سو پچھتر میں ان کا پرسید گجل سنگرہ سائے میں دھوپ پرکاشت ہوئی اس کی گزلوں کو اتنی لوگ پڑھتا حاصل ہوئی کی ان کے کئی شیر کہوتے اور محافرے کے طور پر لوگوں دوارہ بہوت ہوتے ہیں باون گزلوں کے اس لگو پستکا کو یو آمن کی گیتہ اگر کہا جائے تو ادیوکتی نہیں ہوگی اس میں سنگرہ کچھ پرمکشیر اس پرکار ہے یہ یہاں درختوں کے سائے میں دھوپ لگتی ہے یہاں درختوں کے سائے میں دھوپ لگتی ہے چلو یہاں سے چلے عمر بھر کے لیے چلو یہاں سے چلے عمر بھر کے لیے مت کہو آکاش میں کورا گھنا ہے مت کہو آکاش میں کورا گھنا ہے یہ کسی کی ویکتیگت آلوجنا ہے ہو گئی ہے پیر پروتسی پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں ہی سہی ہو کہیں آگ لیکن آگ جلنی چاہیے اگلا شیر یوں ہے کیسے آکاش میں سراغ نہیں ہو سکتا کیسے آکاش میں سراغ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیت سے اچھالو یارو ایک پتھر تو طبیت سے اچھالو یارو خاص سر کے بند ہے کب سے مرمت کے لیے خاص سر کے بند ہے مرمت کے لیے یہ ہمارے وقت تک کی سب سے بڑی صحیح پہچان ہے اور اس طرح سے قوی دشیند کمار چوالیس ام کے الپ آئیو میں ہردے گھات کے قارن موت کے گھات اتر جاتے ہیں اور وہ اپنی گزلوں اور اپنے درد کو اور اپنی بھارتی کے ایک ویکتی کے نوازی کے طور پر اپنا چھاپ چھوڑ جاتے ہیں سوٹ喔